بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی ایک چھوٹی سی نیوز تھی میں نے بولا آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کرتا چلوں وہ نیوز یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں نے سعودی ریبیہ میں جو رہتے ہیں خاص کر آپ کو یہاں کی بلدیہ کے متعلق تو کافی علم ہوگا کہ کتنی سخت ہوتی ہے اور خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر تو بات ہے بھائی یہ تو ہمیں ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی کسی ہوتل والے کو یا کسی بندے کو جرمانہ ہو رہا ہے وہ گلت چیز لے کے بیٹھا ہوا تھا جہاں گلت چیز سیل کر رہا تھا وہ تو اچھا ہو رہا ہے بات آپ بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو میں میں ابھی ویڈیو ختم کروں گا انشاءاللہ ایک ڈیڑھ میڈ میں بس کہ یہ کروں گا کہ ہم بھائی ہوتلنگ سے بہت سے بھائی کھانا کھاتے ہیں میں خود کھاتا ہوں یار تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہوتل سے آپ کھانا کھاتے ہیں جہاں پر موزرے سہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں اوپر سے یہ ویڈیو کے معاملہ چڑ رہے ہیں تو ہماری سہت تو بھائی ایٹومیٹیکلی خراب ہو ہی جائے گی اور خدا نہ خواستہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ سوائی سٹرائی کا جب خیال ہی نہیں رکھا جائے گا تو پھر بیماری ہیں تو بھائی پھیلیں گی تو ایک ہوتل وغیرہ کو یہاں جہاں سے بھی بلدیا نے یہ پکڑا ہے جی کوئی بڑا گوشت ہے ساتھ میں بریانی ہے جی ساتھ میں سیلڈ وغیرہ میں آپ کو نیوز اور پکچر اس کے متعلق دیکھا بھی رکھا ہوں ان کو بھائی سیل کر دیا گیا ہے ان کو اب بھی اچھا خاصت جرمانہ بھی ہوگا میرے تمام خارجی بھائی جو یہاں پر مقیم ہے اور ہوتلنگ سے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ کسی ایسے ہوتل کا انتخاب کریں جی جہاں پر آپ کو سفائی سپرائی آپ کو دیکھنے میں ملے اور ساتھ میں آپ کو یقین ہو کہ یہ بندے بھائی کوئی بھی ایسی دو نمبر چیز وغیرہ نہیں بیجتے ہیں نہ ہی کوئی موزرے سیلڈ چیز پکاتے ہیں رکھتے ہیں اور کسی بھی ایسے ہوتل میں مت جائیے گا جو کہ بران پڑھا جہاں پر آدمی بہت کم جاتے ہیں اور خاص کا مین ہائی ویز کے اوپر اس چیز کا بہت خیار رکھئے گا سعودیت متعلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی سید کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ